بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چوکلٹ کیک بنایا تھا وہ بہت ہی سپر مویسٹ بنایا تھا بہت ہی زبردست تھا آپ کو کہیں بھی کسی بھی بیکری سے ایسا چوکلٹ کیک نہیں ملے گا تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈینٹس کو ایک جگہ کٹھا کر لیں گے ہم لے لیں گے ڈڑ کپ میدہ اور ون ٹی سپون ہم لے لیں گے سوڈا ہاف ٹی سپون ہم سالٹ ڈالیں گے اور ون فورت کپ ہم ڈالیں گے کوکو پاورڈر ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم چھان کے ایک بول میں چھان لیں گے اس کے بعد ہم ایک کپ شوگر جو کہ باریک بھی سی وی ہوگی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں گے پھر ہم جتنے بھی ویٹ انگریڈینٹس ہوں گے ان کو ایک جگہ کریں گے یعنی دو انڈے لیں گے ون تھرڈ کپ آف آئل لیں گے ون فورت کپ ہم لیں گے وارم کافی اور ہاف کپ ہم لیں گے بٹر ملک بٹر ملک سے آپ کا جو کپ کی وہ بہت ہی سوفٹ بنے گا ون فورت کپ ہم یوگرٹ اس میں ڈالیں گے ان سارے انگریڈینٹس کو ہم بلکل ویل کمبائنڈ کر لیں گے یعنی ان کو بلکل مکس کر لیں گے تاکہ ایک سمودھ سا یہ مکسچر بن جائے اس میں کوئی گوٹلی یا کوئی بھی ایسی چیز باقی نہ رہے جی تو اس کے بعد ہم جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اس میں مکس کرتے جائیں گے ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جتنا اچھا مکس کریں گے آپ کا کیک اتنا ہی اچھا مکس بھی ہوگا اور اچھا بھی بیک ہوگا اور اس میں ببلز بھی نہیں ہوں گے اتنے سمودھ بنے گا بلکل جی یہاں تو میں نے ہینڈ بیٹر لے لیا ہے آپ الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی جسٹ اس کو مکس کرنا تھا مکس کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتلا سے بیٹ جو بیٹر ہے وہ تیار ہوا ہے لیکن اس کا جو cupcake بنیں گے وہ بہت ہی زبردست بنیں گے انشاءاللہ تیرہ سے چودہ میں نے cupcake بنائے تھے آپ پندرہ تک اس میں ایجسٹ کر سکتے ہیں 15 cupcake بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تقریباً تیرہ cupcake بنائے تھے تو کوئی بھی ایک measurement لے لیں میں نے یہ one fourth cup والا جو measuring cup ہوتا ہے وہ لیا تھا اور اس سے میں نے یہ سارے cupcake کے جو mold ہیں ان میں میں نے cupcake کا جو mixture تھا وہ بھر لیا فوق اس لئے رکھ رہی ہوں کہ وہ بالکل اوپر کی طرف پھولے میں ہیں اور جب میں ڈال رہی تھی تو کبھی اس side سے نکل رہا تھا کبھی اس side سے نکل رہا تھا تو اس لئے فوق رکھ کے میں نے ڈالا تو آسانی سے میرا کام ہو گیا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے cupcake سارا مکسر وہ شفٹ کر دیا ہے پھر ہم کیا کریں کہ ہم نے oven کو preheat کر لیا تھا 180 پر 30 منٹ کے لیے تو اب ہم یہ اپنے cupcake لے کر چلیں گے یہ اوپر oven میں تو oven کو ہم کھولیں گے یہ preheat ہوا ہے اب اپنے دونوں جو سانچیں ہمارے باستھے cupcake کے وہ ہم اس میں رکھ دیں گے بلکل fix 15 منٹ بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے بار بار کھول کے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ oven کا جو temperature وہ down ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر baking اچھا سے نہیں ہو پاتی انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی یہ پتیلے کے اندر بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی easy ہے 15 منٹ بعد ہم چیک کریں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی soft دیکھنے میں اتنے soft لگ رہے ہیں تو یہ بن گئے ہیں تیار ہو گئے میں پرک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ knife ہمارا بلکل clear آیا تھا جی تو ہمارا جو cupcake ہیں وہ ready ہیں اب انہیں میں تھوچ دیر کے لیے رکھ دیں گی تقریباً 5 سے 10 منٹ ان کو rest دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنے تھے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے soft بنے ہیں کتنے moist بنے ہیں اور tasty بہت بنے ہیں بلکل آپ بازار سے جو لیتے ہیں چیزیں وہ hygienically دیکھا جاتا تو اتنی صحیح نہیں ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے بنایا جاتا ہے آپ خود بناتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا ڈالا کیا بنایا اور کیسے بنایا تو بازار کی چیزیں لینے سے بہتر ہی ہے کہ ہم گھر میں تھوڑی محنت اور تھوڑا time spend کرنے کے لیے دیکھیں بچے میرے چوکلٹ کا نام جہاں پر آتا ہے بچے کٹھے ہو جاتے ہیں تو بیٹی میری پاس کھڑی تھی کپ کے کپ کے کھو رہا تھا تو بچے بہت زیادہ شوق سے یہ کھاتے ہیں بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور میں اکثر بناتی ہوں بچوں کے لیے لانچ کے لیے بناتی ہوں گھر میں بچے شوق سے کھاتے ہیں آج کل چھوٹیاں بھی ہیں رینی سیزن چل رہا ہے تو بچوں کو یہ بنا کے دیں تاکہ بچے اپنا time اچھا سپنڈ کریں گھر میں اور آپ لوگ بھی بیزی رہیں گے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں دیکھ کتنا سوفٹ بنائے اور یہاں میں نے کھولا تھا تو حلیمہ کھڑی تھی سب بچے کھڑ دیں سمیرے چچی ہمیں دے دیں سمیرے چچی ہمیں دے دیں بچے آپ کو تو پتہ ہے بچوں کی ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی ہے جہاں چاکلٹ کا نام آتا ہے تو وہاں تو آپ سب چھوڑی دیں بچے میں اکثر بیٹر بنا رہی ہوتی ہوں وہ کچھا بیٹر ہوتا ہے تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں میں نے کہا اس کو میں بیک کروں گی تو دوں گی بہت ساتھ خیار رکھے گا اپنا انشاءاللہ جاللی لڑ کر آؤں گی اللہ حافظ